آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا لوگو ڈیزائن بنا سیکھیں گے تو جلی فرنس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں الیپس ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے الیپس ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ یہاں ٹول بار پر الیپس پر کلک کریں گے یا کی بورڈ سے ایس سیون کی پریس کریں گے تو آپ کا الیپس ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا الیپس ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے کنٹرول اور شفٹ کی کو ہولڈ کر دیں گے اور یہاں پر آپ ایک سرکل لگا دیں گے اس سرکل کا سائز آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں 1.351 اور یہ آپ کا ایکول میں رہنا چاہیے 1.351 اور یہاں پہ آپ اس کو لوگ لگا دیں آفرنس آپ اس کو چاہیں تو بڑا کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو جھوٹا کر سکتے ہیں آفرنس اس کا ایک ڈپلیکیٹ لیں گے شفٹ کی کو ہولڈ کر کے اس کا ڈپلیکیٹ لیا جا سکتا ہے اس کا ڈپلیکیٹ جب آپ لیں گے تو اس کا سائز آپ رکھیں گے 3.85 تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں 3.85 اینٹر کا بٹن پریس کریں گے اس کی ہائٹ اور ویٹ دونوں 3.85 ہوں گی تو یہاں پر یہ سینٹر میں آ جائے گا آفرنس ہمیں ایک اور اس کا ایک ڈپلیکیٹ لینا ہے اور اس کا سائز ہمیں رکھنا ہے 8.68 8.68 اینٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا آفرنس ہم اس میڈ سرکل کو یہاں سے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس کو آڈرن پوائنٹ پر یہاں پر میچ کر دیں گے کچھ اس طرح سے آفرنس دیکھئے یہاں پر بھی یہ کراس ہو چکا ہے اسی طرح سے بلکل یہاں پر بھی کراس ہو چکا ہے آفرنس ہم اس کا ایک اور ڈپلیکیٹ لیں گے اور ڈپلیکیٹ لینے کے بعد اس کو بھی ہم یہاں پر اٹھجسٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے یہ بلکل آپ نے اس طرح سے اٹھجسٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل سینٹر میں اٹھجسٹ ہو جائے اور یہاں پر بھی آپ نے اس کو صحیح سے اٹھجسٹ کر دینا ہے دیکھئے دوستو یہ اٹھجسٹ ہو چکا ہے آفرنس ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں سے ویچول سیگمنٹ ڈلیٹ ٹول لینا ہے اور لے کر شے جو لائن ہے اس کو ہمیں یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے دین فرنس ہمارا ہے شے ایڈیا رہ گیا یہاں پر کلک کر کے ہم اس کو بھی ڈلیٹ کر دیں گے آفرنس ہمارا ہے شے جو حصہ ہے اس حصہ میں ہم یہاں سے سمارٹ فل ٹول لے کر اپنی مرسی کا کوئی بھی کلر لینے کے بعد اس کو فل کر دیں گے جب یہ آپ کا حصہ فل ہو جائے تو اس کو آپ سائٹ پر نکال لیں گے باقی اپنا سارا جو سرکل ہے اس کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے آفرنس ہمیں یہاں سے ٹو پوائنٹ لائن کو لینا ہے دین فرنس ہمیں یہاں سے تقریباً یہاں تک ٹو پوائنٹ لائن ڈراؤ کرنے کے بعد یہاں سے شیپ ٹول لینا ہے شیپ ٹول کے لیے آپ ایفٹ ان کی پریس کر سکتے ہیں یا یہاں پر کلک کر کے بھی شیپ ٹول سیلیکٹ کر سکتے ہیں دین فرنس یہاں پر کلک کر کے کنوارڈ ٹو کرس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اس کو کچھ اس طرح سے کرپس کر لیں گے کچھ اس طرح سے کرپس کرنے کے بعد پک ٹول لیں گے اور یہاں پر کلک کریں گے دین فرنس ہمیں یہاں سے شیپ ٹول لینا ہے ساری سمارٹ فل ٹول لینا ہے اور اپنا کوئی بھی دوسرا کلڑ تاکہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آئے اس پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے جب یہ ہو جائے تو آپ نے سارے کو سلیکٹ کر کے اس کی آوٹ لائن کو انفل کر دینا ہے اپنا آپ نے یہاں سے انٹریکٹر فل ٹول لینا ہے اور انٹریکٹر فل ٹول لینے کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے یاد رکھیں دوستو آپ کو یہاں پر کچھ گہرا کلر دینا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ہلکا کلر دینا ہے یہاں سے دیکھئے یہاں پر ہے تو ہمیں کوئی بھی کلر ہم یہاں پر لے سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہ کلر لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں تھوڑا سا یہ بلیک کلر لے لیتا ہوں ساری یہاں پر بلیک کلر لے لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کلر کو فل کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو ارجیسٹ کر لیتے ہیں ساری تھوڑا سا ہم اس کو ایڈیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھنے میں کچھ اچھا لگے کچھ اس طرح سے آفرینڈز ہمیں یہ جو ایریا ہے یہاں پر بھی کلر فیل کرنا ہے اس پر بھی ہمیں کچھ اس طرح سے کلر فیل کرنا ہے کہ اس حصہ میں گہرا کلر آئے اور اس حصہ میں ہمارا اتنا گہرا کلر نہیں آئے بلکہ لائٹ کلر آئے تو یہاں سے بلیک کلر لیتے ہیں یہاں پر فیل کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم لائٹ کلر لے کر یہاں پر فیل کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے دیکھئے یہ بلکل تقریبا میرے خیال میں ارزیسٹ ہو چکا ہے آفرینڈز یہ کرنے کے بعد ہمیں اس سارے کو سیلیک کر کے یہاں سے یہ دیکھئے یہاں پر گروپ کی اپشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یا کنٹرول پلس چھے کی کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کا اوبجیکٹ گروپ ہو جائے جب ہمارا اوبجیکٹ گروپ ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز جب یہ گروپ ہو جائے تو ہم اس کا ایک ڈپلیکیٹ لیں گے ڈپلیکیٹ لیں گے یا کنٹرول سی اور بی کا یوز کر لیں کنٹرول سی اور بی کریں گے تو سیم اسی جگہ پر آپ کا ایک اوبجیکٹ ڈپلیکیٹ کی صورت میں آ جائے گا آپ یہاں پہ دیکھئے یہ آپ کمانڈ پرس کریں گے اور آپ اس پوائنٹ سے یہاں سے اس کو اٹھا کر یہاں پر لے آئیں گے کچھ اس طرح سے دیکھئے یہاں پہ آپ اس کو اڈجیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بلکل صحیح سے یہاں پہ اڈجیسٹ ہو جائے گا کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کہ ہمارا کتنا خوبصورت سا یہ اوبجیکٹ بن چکا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں کوئی بھی کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس میں مزید لائٹ شیئر دے سکتے ہیں یا اس میں مزید اپنے مرضی کے مطابق جیسی چاہیں چینجن کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو میری کے ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فر واج میں ویڈیو اللہ حافظ